اسلام علیکم دوستو میں ہوں حکیم حافظ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہرپل ہسپٹل جی ہیں دوستو کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خریہ سے ہوں گے دوستو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے آج کے ٹوپک کی جیسا کہ آپ کی سکرین پر بھی آ رہا ہے ہمارا آج کا ٹوپک ہے جی کشتہ بیزہ مرک کے فوائد جی ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کرشی کے کشتہ بیزہ مرک کے فوائد کے بارے میں اور اس کے بہتر استعمال کے بارے میں مکمل تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی ویڈیو کو آپ نے اینڈے تک دیکھنا ہے ہر چیز آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کشتہ بیزہ مرک کے فوائد کی اس کے کیا کیا فوائد ہے تو دوستو اس کے سب سے خاص فوائد جو ہیں وہ آپ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ آپ کو جریان کی بیماری میں بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ اس کو جو ہے نا کسرت احتلام یعنی کہ بار بار احتلام ہونے کی صورت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے اس کے علاوہ دوستو یہ صورت انزال کے لیے بہت زبردست چیز ہے صورت انزال یعنی کہ جو کہ ٹائمنگ کی کمی جس کو بولتے ہیں جو مرد حضرات بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست چیز ہے اس کے علاوہ یہ عورتوں کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے یعنی کہ عورتوں کو لکوریا کو جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے اگر آپ کشتہ بیزہ مرگ استعمال کریں تو بہت ہی جلدی کنٹرول ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ شگر کے مریضوں کے لیے بہت زبردست چیز ہے شگر کے مریضوں کو خاص طور پر گردوں کی جو کمزوری ہو جاتی ہے پشاب بار بار آتا ہے پشاب کی زیادتی ہوتی ہے اس کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے زیرو سائیڈ ایفیکٹ ہے اس کے علاوہ یہ کیلشیم کی کمی کو قدرتی طور پر پورا کرتا ہے بیزہ مرگ بولتے ہیں جو مرگی کے انڈے کا جو چھلکہ ہوتا ہے اس کو بیزہ بولتے ہیں انڈے کے چھلکے کو بیزہ بولتے ہیں اس کا یہ کشتہ تیار کیا جاتا ہے تو یہ کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے دوستو بات کریں اگر اس کے طریقہ استعمال کی تو یہ آپ دن میں دو ٹائم استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ صبح اور شام صبح اور شام آپ اس کو استعمال کریں اس کی مقدار خوراک ہوگی دو سے چار رتی اور آپ اس کو استعمال کریں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں خمیرہ گاؤ زبان اس کا طریقہ استعمال آپ کو سمجھا دیتا ہوں آپ نے خمیرہ گاؤ زبان جو ہے یہ بڑی چائے والی جو چمچ ہوتی ہے آدھی لینی ہے اور اس میں دو سے چار چھٹکیاں آپ نے کشتہ بیزہ مرگ جو ہے مکس کر کے صبح اور شام استعمال کرنا ہے جتنی بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں مثلا جریان احترام ٹائمنگ کی کمی لکوریا کا مسئلہ شگر کا مسئلہ گردوں کی کمزوری پیشاب کی زیادتی یعنی کہ پیشاب کا بار بار آنا اور کیلشیم کی کمی یہ تمام امراض اللہ کے حکم سے چند ہی دنوں میں آپ کی جو ہے نا ٹھیک ہو جائیں گی خمیرہ گاؤ زبان آدھی چمچ میں آپ نے دو سے چار رتی یہ کشتہ بیزہ مرگ مکس کر کے جو ہے نا متواتر استعمال کرنا ہے انشاءالا آپ کی یہ تمام امراض جو ہے مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گی دوستو اگر بات کی جائے اس کی قیمت کی تو پاکستان میں یہ آپ کو نفع روپے کا مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی بہت ہی کم قیمت میں آپ کو ملنے والی یہ چیزہ اور اس کے فوائد بہت ہی زبردست ہے ٹھیک ہے جی آپ اس کو بلا ججگ لاکر ان بیماریوں پر استعمال کر سکتے ہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی زبردست ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ نگے با